ہم مختلف ممالک کے حوالے سے جو پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اس کا ذکر کریں یو اے ای کے جو کانٹریکٹس ہیں جو ایم او یوز ہیں جو اگریمنٹس ہیں جو وہ بھارت کے ساتھ سائنگ کر رہا ہے سعودی عرب کی بات کریں تو ہمارا یہ شریف خاندان جو اب اقتدار میں ہے آٹھ سال یہ وہاں پر رہتا ہے لیکن جب ہائیس سیویلین آنر دینے کی بات آتی ہے تو وہ بھارتی وزیراعظم کو دیتے ہیں امریکہ جس کے ہم دہائیوں سے فارمل ایلائے ہیں اور بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں ہمیں ڈرونز ملتے ہیں اور موڈی جس کو وہ دس سال تک ویزا ڈینائے کرتے ہیں آج وہ ان کے جوئنٹ سیشن آف کانگریس سے خطاب کر رہا ہے ہم کدھر ہیں ہم کہاں الجھے میں ہیں ہم کدھر بھی نہیں ہیں اور کہیں بھی نہیں ہیں ہماری کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اور دیکھیں جب ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا ہم کسی کے بڑے ٹرسٹڈ الائز رہے ہیں الائز رہنے کے لیے آپ کے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے ورنہ تو آپ بیگرز ہیں الائز تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو کیا ڈیلیور کر سکتا ہوں آپ مجھے کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں تو ہندوستان کی تو مارکٹ ہے اتنی بڑی مارکٹ ہے تو ہندوستان کے پاس یہ چیزیں ہیں جو دوسروں کو آفر کرتا ہے اور ارسپیکٹیو کے کوئی اسلامی کنٹریز ہیں یا نون اسلامی کنٹریز ہیں وہ سب اس کے ساتھ اچھی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی مارکٹ بڑی ہے تو ہمیں اس سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے ہماری سب سے بڑی خامی یہ رہی ہے کہ ہم انڈین اسپیسیفک ہو کے سوچتے ہیں کہ انڈین سینٹرک ہو کے ہم ہماری سوچ بن جاتی ہے ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو بڑھانا ہے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے ایکنومکلی ہمیں سٹرونگ ہونا ہے ایکنومکلی سٹرونگ ہونے کے لیے ہم پاکستان اسٹیل لگاتے ہیں تو آج پاکستان اسٹیل کا تین سو ارب روپے کا آپ کا لوس ہے تو یہ جو صورتحال رہی ہے کہ ہم جن چیزوں کو اپنی طاقت بنانے کے لیے بناتے ہیں ہم ان کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس کو ہم لٹا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو بیسکلی ہماری پولیسیز جو ہیں وہ ڈیریکشن لیس پولیسیز رہی ہیں ابھی حلالی صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی کہ جنرل امجد اور غالباً جنرل خالد مقبول کے دوانے کی بات کی تو وہ انکوائریز اگر مچورڈ ہو گئی تھی تو پھر کیوں نہیں ان انکوائریز پر عمل کیا گیا کیوں نہیں پکڑا گیا جنرل امجد تو بہت شروع کے لوگوں میں سے تھے جب نیب بنی تھی تو کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ اس کے مقاصد سیاسی تھے اس کے مقاصد یہ نہیں تھے کہ آپ نے کرپشن صاف کرنی ہے اس کے مقاصد یہ تھے کہ مسلم لیگ کے جو لوگ کرپٹ ہیں ان کی انکوائریز کھول کے انہیں مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ کاف میں لے کر آئے جائے تو ہماریا جو اعتصاب رہا ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے سیاسی طور پر ہم جوڑ توڑ کرتے ہیں جماعتوں کو تقسیم کرتے ہیں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پولیسیز رہی ہیں کہ جماعتوں کو تقسیم کرو تاکہ خود طاقتور رہو اور طاقتور رہ گئے ہمارے حکمرانوں میں بے انتہا کرپشن ہے لیکن صرف حکمرانوں اور صرف سیاستدانوں میں کرپشن نہیں ہے کرپشن کا لیول اور بہت ہائی ہے اگر ہم جس طرح امتحا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بزنس منٹ چلے جائیں ایف بی آر کیوں نہیں ایکٹیو ہوتی اس لیے کہ ایف بی آر کے بارے میں خود شوقت ترین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پانچ سو عرب روپے کی کرپشن تو ادھر ہے تو اب آپ جائیں گے کدھر اب کس ادارے سے انکوائری کروائیں گے جو انکوائری کروائی جاتی ہے اب فرض کریں نواز شریف کی گورنمنٹ کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے تو کل جو انکوائری کروائی جائے گی نواز شریف کے خلاف وہ انکوائری میرٹ بیس نہیں ہوگی تو ہم میرٹ بیس انکوائریز نہیں کرتے اسی لیے ہماری اعتصاب کا عمل کبھی مچورڈ ہوئی نہیں پایا کیونکہ ہمارے ادارے سیاست زدہ ہیں ہماری جو نوکر شائی ہے وہ کمپلیٹلی پولٹیسائز ہے اب کل جب الیکشن کمیشن میں یہ بات آئے گی کہ کس ریٹرائیڈ سیویل سرونٹ کو رکھا جائے تو آپ کے لیے مشکل یہ پیش آئے گی کیونکہ کسی کی مسلم لیگ نون کے ساتھ واپستگی ہے کسی کی پیپلز پارٹی کے ساتھ واپستگی ہے آج تین مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں خیبر پک تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو کس جگہ آپ کو ایک اچھی گورننس نظر آرہی ہے کہیں بھی نہیں نظر آرہی صحیح گورننس نظر نہیں آرہی اور جس طریقے سے اداروں کی بات کی کہ ادارے کام کرتے آپ کو نظر نہیں آرہے سیاست زدہ ادارے بھی ہیں اور نوکر شاہی جس طریقے سے محضر صاحب نے ذکر کیا تو پھر زفر حلالی صاحب ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جو ملک کے اندرونی حالات ہیں کیونکہ آپ تینوں ہی جو خامیاں ہیں جو کتاہیاں ہیں جو شارٹ کمنگز ہیں چاہے شخصیات کی ہیں چاہے اداروں کی ہیں وہ سامنے ضرور رکھ رہے ہیں لیکن پھر ان کے ساتھ ہم جو فورن ریلیشنز کی بات کرتے ہیں ہم خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں ہم دنیا میں اپنا مقام بنانے کی بات کرتے ہیں مظہر صاحب نے کہا کہ انڈیا سینٹرک نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ ہم بہت سارے چیزوں میں پڑوسی ملک کی مثال دیتے ہیں وہ جو مقام بنانے کی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دیکھئے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں بڑا آسان ہے کہنا اور صحیح بات ہے کہ ہم انڈیا سینٹرک نہیں ہونا چاہیے اور صحیح بات ہے کہ کانٹری آف 200 ملین کانٹری آف 1.2 بلین اور صحیح بات ہے کہ اکانومی ان کی جو میڈل کلاس کی مارکٹ جو ہے وہ چھے سات سو پانچ چھے سو ملین جو ہے اس ڈبل آر انٹائی پاپیلیشن یہ سب صحیح ہیں مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا پری آکیوپیشن اور میں بتانا نہیں چاہے ہمیں مجھے ضرورت نہیں ہے بتانے کیوں ہمارا پری آکیوپیشن رہا ہے ہندوستان پہلے دن سے رہا ہے ہندوستان اور جو ہمارا خطرہ ہے وہ ہے ہندوستان سے اب آپ کہیں کہ یہ اچھی بات ہے غلط بات ہے میں نہیں ہوں میں صرف آپ کو کہوں گا کہ this is what پاکستانیز بلیو اب بیرنگ ڈیٹ این مائن تو پھر ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ جب ہندوستان کا ایک پرائی منسٹر جو زہریلا انٹی مسلم ہے جو جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اتنا کانٹرویورشل ہے تو جب وہ جا کے اپنے ہمارے ایلائیز اور فرنڈز کے ساتھ گریمنٹ سائن کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا مقصد کیا ہے پرپس کیا ہے کیا اس کا پرپس پاکستان کی آئیسیلیشن ہے کیا انہوں نے اور ویری اڈروائٹلی اور سکل فولی انہوں نے دیکھا کہ جی سی سی اور سعودی عربیہ اس وقت پاکستان سے تھوڑا دور ہٹ رہے ہیں اس لیے کہ یمن کی جو ہمارا جی سیشن تھا جو صحیح جی سیشن تھا مگر ایک ایک وجہ ہے اور شاید ہو کہ انہوں نے فورا ایک ویزٹ فکس کیا اور ادھر جا کے ویری گوڈ ایم او یوز سائن کیے ظاہر ہے انہوں نے سعودیز کو کہا کہ آؤ ہمارے وہاں انویسٹ کرو اور سعودیز اور قطر اور جی سی سی کو بیسکلی انڈیا کہہ سکتا ہے بھئی جتنا تیل تم بیچ سکتے ہو ہمیں بیچو ہم تو خریدیں گے اس کو مگر ساتھ ساتھ اور دیکھیں ساتھ ساتھ ایران اب ایران کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے یہ کام ہمارے لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں بالکل آپ نے جو ایڈینٹیفائی کیا ہے پرابلم میرے خیال میں صحیح ہے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس وقت گروپ بازی آگئی ہے فورن آفیس میں اس لیے کہ پہلے یہ قسم کے گروپ بازی نہیں ہوتا تھا مگر اگر آگئی ہے مگر آلٹیمٹلی آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ دیکھیں آپ پاکستان کو بیچ رہے ہیں بزنس منز کو باہر کے ملکوں میں جا کے آکے کہتے ہیں میرے ملک میں انویس کرو تو وہ کہتا ہے what's the rate of growth آپ کہتے ہیں یا تین پرسنٹ ہے یا فورن آف پرسنٹ ہے what's the law and order situation وہ کہتے ہیں well it's getting better وہ کچھ اور سنتا ہے کچھ اور دیکھتا ہے دیکھئے ہم لوگ you cannot sell a deficient product the product has to be good اگر product اچھا ہو تو اتنی skillful ڈپلومیسی اگر بہت skillful ہم ہوتے تو شاید marginally improve کر سکتے تھے اپنا performance مگر یہ کہنا کہ ہر چیز صحیح ہوتا ہے لیکن بہت دیڑ سے آتا ہے ابھی ہم ٹاک شو کر رہے ہیں تو نیچے وہ ٹکرز چل رہے ہیں نیوز چانلز پر کہ سرطاج عزیز صاحب نے جو ہے وہ نیوکلئر سپلائر گروپ میں پاکستان کو آپ کو ایک اچھی governance نظر آرہی ہے کہیں بھی نہیں نظر آرہی صحیح governance نظر نہیں آرہی اور جس طریقے سے اداروں کی بات کی کہ ادارے کام کرتے آپ کو نظر نہیں آرہے سیاست زدہ ادارے بھی ہیں اور نوکر شاہی جس طریقے سے محضر صاحب نے ذکر کیا تو پھر زفر حلالی صاحب ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جو ملک کے اندرونی حالات ہیں کیونکہ آپ تینوں ہی جو خامیاں ہیں جو کتاہیاں ہیں جو شورٹ کمنگز ہیں چاہے شخصیات کی ہیں چاہے اداروں کی ہیں وہ سامنے ضرور رکھ رہے ہیں لیکن پھر ان کے ساتھ ہم جو foreign relations کی بات کرتے ہیں ہم خارجہ policy کی بات کرتے ہیں ہم دنیا میں اپنا مقام بنانے کی بات کرتے ہیں مظر صاحب نے کہا کہ انڈیا centric نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ ہم بہت سارے چیزوں میں پڑوسی ملک کی مثال دیتے ہیں تو اس لیے یہ بات بھی ہو رہی ہے خطے کے دیگر ممالک جو کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر ہم کریں گے کیا ہم کیسے وہ جو مقام بنانے کی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی وہ دعوے کرتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دیکھیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں بڑا آسان ہے کہنا اور صحیح بات ہے کہ ہم انڈیا centric نہیں ہونا چاہیے اور صحیح بات ہے کہ country of 200 million cannot should not compare itself to a country of 1.2 billion اور صحیح بات ہے کہ economy ان کی جو میڈل کلاس کی مارکٹ جو ہے وہ چھ سات سو پانچ چھ سو ملین جو ہے ہم مختلف ممالک کے حوالے سے جو پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اس کا ذکر کریں یو اے ای کے جو کانٹریکٹس ہیں جو ایم او یوز ہیں جو اگریمنٹس ہیں جو وہ بھارت کے ساتھ سائن کر رہا ہے سعودی عرب کی بات کریں تو ہمارا یہ شریف خاندان جو اب اقتدار میں ہے آٹھ سال یہ وہاں پر رہتا ہے لیکن جب highest civilian honor دینے کی بات آتی ہے تو وہ بھارتی وزیراعظم کو دیتے ہیں امریکہ جس کے ہم دہائیوں سے formal ally ہیں اور بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں ہمیں ڈرونز ملتے ہیں اور موڈی جس کو وہ دس سال تک ویزا ڈینائے کرتے ہیں آج وہ ان کے جوئنٹ سیشن اف کانگریس سے خطاب کر رہا ہے ہم کدھر ہیں ہم کہاں الجھے میں ہیں ہم کدھر بھی نہیں ہیں اور کہیں بھی نہیں ہیں ہماری کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اور دیکھیں جب ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں ہم کسی کے بڑے trusted allies رہے ہیں allies رہنے کے لئے آپ کے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے ورنہ تو آپ beggars ہیں allies تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا deliver کر سکتا ہوں آپ مجھے کیا deliver کر سکتے ہیں تو ہندوستان کی تو market ہے اتنی بڑی market ہے تو ہندوستان کے پاس یہ چیزیں ہیں جو دوسروں کو offer کرتا ہے اور irrespective کے کوئی Islamic countries ہیں یا non-Islamic countries ہیں وہ سب اس کے ساتھ اچھی trade کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی market بڑی ہے تو ہمیں اس سے compare نہیں کرنا چاہیے ہماری سب سے بڑی خامی یہ رہی ہے کہ ہم Indian specific ہو کے سوچتے ہیں our entire population یہ سب صحیح ہیں مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا preoccupation اور میں بتانا نہیں چاہیے ہمیں مجھے ضرورت نہیں یہ بتانے کیوں ہمارا preoccupation رہا ہے ہندوستان پہلے دن سے رہا ہے ہندوستان اور جو ہمارا خطرہ ہے وہ ہے ہندوستان سے اب آپ کہیں کہ یہ اچھی بات ہے غلط بات ہے I don't know but میں صرف آپ کو کہوں گا کہ this is what Pakistanis believe اب bearing that in mind تو پھر ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ جب ہندوستان کا ایک prime minister جو زہریلا anti-Muslim ہے جو جس کا جو background ہے اتنا controversial ہے تو جب وہ جا کے اپنے ہمارے allies اور friends کے ساتھ agreement sign کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا مقصد کیا ہے purpose کیا ہے کیا اس کا purpose پاکستان کی isolation ہے کیا انہوں نے اور very adroitly اور skillfully انہوں نے دیکھا کہ جی سی سی اور سعودی عربیہ اس وقت پاکستان سے تھوڑا دور ہٹ رہے ہیں اس لیے کہ یمن کی جو ہمارا decision تھا جو صحیح decision تھا مگر it was not in favor of جی سی سی اور سعودی عربیہ کیا وہ ایک وجہ ہے اور شاید ہو کہ انہوں نے فوراں ایک visit ہماری establishment کی policies رہی ہیں کہ جماعتوں کو تقسیم کرو تاکہ خود طاقتور رہو اور طاقتور رہ گے اور دیکھئے corruption سیاستدانوں میں بے انتہا corruption ہے ہمارے حکمرانوں میں بے انتہا corruption ہے لیکن صرف حکمرانوں اور صرف سیاستدانوں میں corruption نہیں ہے corruption کا level اور بہت high ہے اگر ہم جس طرح امتحاص آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ businessmen چلے جائیں FBR کیوں نہیں active ہوتی اس لیے کہ FBR کے بارے میں خود شوقت ترین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پانچ سو عرب روپے کی corruption تو ادھر ہے تو اب آپ جائیں گے کدھر آپ کس ادارے سے inquiry کروائیں گے جو inquiry کروائے جاتی ہے اب فرض کریں نواز شریف کی گورنمنٹ کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے تو کل جو inquiry کروائی جائے گی نواز شریف کے خلاف وہ inquiry merit based نہیں ہوگی تو ہم merit based inquiries نہیں کرتے اسی لیے ہماریاں اعتصاب کا عمل کبھی matured ہوئی نہیں پایا کیونکہ ہمارے ادارے سیاست زدہ ہیں ہماری جو نوکر شاہی ہے وہ completely politicized ہے اب کل جب election commission میں یہ بات آئے گی کہ کس retired civil servant کو رکھا جائے تو آپ کے لیے مشکل یہ پیش آئے گی کیونکہ کسی کی مسلم لیگ نون کے ساتھ واپستگی ہے کسی کی people's party کے ساتھ واپستگی ہے آج تین مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں خیبر پاک تحریک انصاف people's party اور مسلم لیگ نون تو کس جگہ انڈین سینٹرک ہو کے ہماری سوچ بن جاتی ہے ہمیں اپنے آپ کو develop کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو بڑھانا ہے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے economically ہمیں strong ہونا ہے ایکنومل کی strong ہونے کے لیے ہم پاکستان اسٹیل لگاتے ہیں تو آج پاکستان اسٹیل کا تین سو عرب روپے کا آپ کا loss ہے تو یہ جو صورتحال رہی ہے کہ ہم جن چیزوں کو اپنی طاقت بنانے کے لیے بناتے ہیں ہم ان کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس کو ہم لٹا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو بیسکلی ہماری policies جو ہیں وہ directionless policies رہی ہیں ہماری ابھی حلالی صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی کہ جنرل امجد اور غالباً جنرل خالد مقبول کے دوانے کی بات کی تو وہ انکوائریز اگر مچورڈ ہو گئی تھی تو پھر کیوں نہیں ان انکوائریز پر عمل کیا گیا کیوں نہیں پکڑا گیا جنرل امجد تو بہت شروع کے لوگوں میں سے تھے جب نیب بنی تھی تو کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ اس کے مقاصد سیاسی تھے اس کے مقاصد یہ نہیں تھے کہ آپ نے corruption صاف کرنی ہے اس کے مقاصد یہ تھے کہ انہیں مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ کاف میں لے کر آیا جائے تو ہماریا جو اعتصاب رہا ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے سیاسی طور پہ ہم جوڑ توڑ کرتے ہیں جماعتوں کو تقسیم کرتے ہیں